کرونا ویکسین لگوانے والوں کا ڈیٹا اولٹ اولٹ ہو گیا سسٹم کی خرابی ویکسین لگوانے والوں کا ڈیٹا غلط اپلوڈ ہونے لگا نیشنل انفورمیشن مانشمنٹ سسٹم میں غلط ڈیٹا اپلوڈ ہونے کا انکشاف ہوا ہے ایک ہی شناکتی کارٹ پر آٹھ ہزار افراد کی ویکسینیشن ہو گئی دستاویزات میں یہ انکشافات سامنے آئے ہیں معاملہ ہے کیا جانیں گے علی رامے سے اپڈیٹ کیجئے کا نیشنل انفورمیشن مانشمنٹ سسٹم بنایا گیا اور اس کے تحت جتنے لوگوں کو ویکسینیشن کی جاتی ہے اس کے مطابق ان کا ڈیٹا اپلوڈ کیا جاتا ہے ان کی ہیلس کے حوالے سے کیونکہ دو ڈوز لگنی ہوتی ہے پہلی ڈوز کا ریکارڈ اور دوسری ڈوز کا ریکارڈ اس کے ساتھ ہی آئی دی کارڈ کا نمبر اور اس پیشن کے حوالے سے جس کو ویکسینیشن لگائی گیا اس کا ہیلس کے حوالے سے مختلف انفورمیشن جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہوتی ہے اس مینجمنٹ سسٹم کے اوپر لیکن اب اس پر میٹما پریمیر سکینڈی ہیلس کیر نے کچھ ایشیوز کے حوالے سے ہمتے پنجاب کو آگا کیا کہ ڈیٹا اینٹری کے حوالے سے مختلف مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور انہیں نگاہ کیا کہ ایک شیٹ کے اوپر آٹھ ہزار افراد کی ویکسینیشن کا ریکارڈ تھا لیکن اس کے سامنے صرف ایک آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ منشن کیا گیا لیکن اس سے لگتا ہے کہ ایک آئی ڈی کارڈ کے اوپر آٹھ ہزار افراد کو ویکسینیشن کی گئے جس سے ڈیٹا میں بہت زیادہ پرابل ہونے کے باعث ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ ہے اس کے لئے مختلف ایشیوز اور بھی انہیں ہمتے پنجاب کو آگا کیا جس پر میکمو پریمیر سکینڈی ہمیں ہم کے ایک ایک کام کہنا ہے کہ انہوں نے وہ تحقیقات تو کریں کہ اگر دیٹا جو ہے وہ اتنا غلط اپلوڈ کیسے ہو چکا ہے اور ساتھ انہوں نے ہمتے پنجاب سے ایک دیمار بھی مانگی تھی کہ ان کو ڈیٹا اینٹری کے حوالے سے مختلف سوائی میکمو میں سینوگرافز رہے ہیں وہ بھی دیئے ہیں تو وہ حکومتے پنجاب نے مختلف میکمو کے دروے سے زائد سینوگرافز رہے ہیں وہ صرف ڈیٹا اینٹری کریں حکومتے پنجاب کے حوالے کر دیئے لیکن اب اس حوالے سے تحقیقات جاری کیا ہے یہ دیٹا جو ایک شناعت کی اوپر آٹھ ہزارہ فارس کی ویکسینیشن کا عمل ہے یہ دیٹا کس طرح سے غلط ہوئے اس کی تحقیقات وہ جاری ہیں حریرامر یہ بتائیے گا کیا بتا جارہا ہے کہ سسٹم کی خرابی کو کب تک دور کر لیا جائے گا اور کیا ڈیٹا ریکوور ہو پائے گا دیکن دیٹا ریکوور یہ تو اب جو کہ مختلف محکموں سے اس ٹینوگراف پر اس لیے محکمہ پریمیر سنینیلی ہیلک کے لیے سیوہ لاہور کے حوالے جو ہیلکھ آٹیز ہیں ان کے حوالے کیے گئے ہیں تاکہ وہ ڈیٹا انٹری جو وہ پروپر طریقے سے کر تکیں کیونکہ آئندہ مستقبل میں اس طرح کی غلطیاں نہ ہو کیونکہ اس ایک غلطی کے باعث پورا پنجاب پہ جو ویکسینیشن کا ڈیٹا ہے اس میں بہت ساری خرابی جو آنا شروع ہو چکی ہیں اس پر اب دو جو محکمہ پریمیر سنینیلی ہیلک کے کوئی کام کا کہنا ہے کہ کچھ ایک ہیومن ایرر کی وجہ سے یہ غلطی ہو سکتی ہے کہ یہ ہوئی ہو اس سسٹم کے سسٹم میں تو اس غلطی کو دور کرنے کے لیے مستقبل میں سی کوئی دوبارہ اس کو نہیں دھرائے جائے گا لہٰذا اس سسٹم کو اپ ڈیٹ کے رکھا جائے گا اور ساتھ ہی اس سسٹم کو بہت بڑا سسٹم ہے تو ہیومن ایرر کی وجہ سے یہ موٹر سسٹم کے تقنیکی ایشیوز کی وجہ سے یہ ڈیٹا اپلوڈ ہو سکتا ہے لیکن اس کی تحقیقات جاری ہیں میں تحقیقات سامنے کے بعد یہ رپورٹ جو ہے وہ ہمتے پنجاب کو بھی پیش کی جائے گی کہا ہے کہاں پہ یہ مسکا جو ہے وہ آیا کیونکہ ایک شرافتی قائد کے پر آٹھ ہزار ویکسنیشن کا ہونا یہ ایک بہت بڑا ایشیو ہے حلیر رامے بہت شکریہ آپ کا نیشنل انفورمیشن مانشمنٹ سسٹم میں غلط ڈیٹا اپلوڈ ہونے کا انکشاف ہوا ہے جبکہ بتائیے جا رہا ہے کہ سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے بہتر ڈیٹا اینٹری ایکسپرٹ بلانے کی اپیل کی گئی ہے فرانری ہیلکیر نے پنجاب حکومات کو تمام تر معاملات کے حوالے سے آگاہ کر دیا ہے کرونا ویکسین لگوانے والوں کا ڈیٹا اولٹ پولٹ ہو گیا سسٹم کی خراپی کی وجہ سے ویکسین لگوانے والوں کا ڈیٹا غلط اپلوڈ ہوا اور نیشنل انفارمیشن مانشمنٹ سسٹم میں غلط ڈیٹا اپلوڈ ہونے کا انکشاف ہوا ہے